موسیقی پرثم تہلکا نیوز بہادرگر فائر بگیٹ کاریالے آج کل صرف کابجی فائلوں میں چل رہا ہے کاریالے میں بھلے ہی کوئی جروری میٹنگ ہو اس کے باوجود فائر ادھکاری کاریالے میں حاجر نہیں ہوتے ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان کی کاریالے میں موجود نہ ہونے کی جانکاری ان کے عالی ادھکاریوں کو بھی نہیں ہے کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے شنیوار کو بہادرگر کے فائر بگیٹ کاریالے میں جب ہماری ٹیم وہاں پر پہنچی تو کاریالے میں نہ تو ادھکاری موجود تھے اور نہ ہی سب فائر ادھکاری جس کمرے میں دیکھو وہی پر کرسی خالی نجر آ رہی تھی کاریالے میں کیول ایک پنکج نام کا سب ادھکاری موجود تھا اور ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کہیں شہر میں آگجنی کی گھٹنا گھٹ جائے تو اسے کیسے کابو کیا جائے گا کاریالے میں فائر ادھکاری کے موجود نہ ہونے کی جانکاری جب ان کے ایگزیکیوٹیو ادھکاری سے لینی چاہی تو انہوں نے کہا کہ میری انومتی کے بینا ہی چھٹی کر لی گئی ہے مجھے ان کے چھٹی کی کوئی جانکاری نہیں ہے اس کے ریگارڈنگ تو سر وہ جو افیسر یہاں سے ریلی ہوئے ہیں اور جو یہاں پر آئے ہیں ان کا ہنڈنگ ٹیکی اور ہوگا ہے انہوں نے بتایا ہوگا تو وہ تو ہم سے سینئر ہے ہم تو ان کو بتا نہیں سکتے کہ مطلب کی آپ کو آج ڈوٹے پہ کیوں نہیں آئے اس بارے میں تو ہم بتا نہیں سکتے ہم آج سے سینئر ہیں بھی جو نئے اوفیسر آئے ہیں کون آئے ہیں نئے اوفیسر آئے ہیں جی راکش کمار آئے ہیں ان کی نولیج میں تو ہوگا کس پر ان کی نولیج میں وہ بتا سکتے ہیں جو یہاں سے ریلیو کر کے گئے ہیں نیتیز باردوات جی ان کو اینڈنگ ٹیک کی اور دیا ہوگا بتایا ہوگا تو ابھی فیلال نہیں ہے وہ سر ابھی تو وہ نہیں ہے اور ان کے بعد کون ہے وہ سب ان کے بعد سر یہاں پر ہیں وکاس جی ہیں وکاس جی سب ایروپی سر وہ ابھی نہیں ہے تو وہ اپاری ہیں وہ دو پتیوں چلے گئے ہیں کچھ آئے تھے وہ ابھی کوئی نہیں ملا تو کیا کریں سر میں بیٹھا تھا یہاں پر دوٹی پہ بتا دے کہ فائر پریگیٹ بہادرگڑ کاریالے میں شہر کے ادھوک پتیوں کی آگجنی سے بچاؤ راہت کے لیے ٹریننگ کیا جانا تھا لیکن نہ تو وہاں پر ادھوک پتی پہنچے اور نہ ہی ادھوک پتی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ویبھاگ دوارہ ٹریننگ کے لیے لیٹر بھی جاری کیا گیا تھا اور اس کے بعد جود بھی کاریالے میں فائر ادھوک پتی موجود نہیں تھے اور جو کچھ ادھوک پتی ٹریننگ لینے کے لیے پہنچے تھے وہ بھی واپس چلے گئے میرے جی آج ٹریننگ نہیں ہو پائی ہے ویسے کچھ ادھوک پتی آئے تھے دو چار آئے تھے لیکن کادیگاری آبے موکے بوجود نہیں تھے اس وجہ سے وہ پھر واپس بھی چلے گئے ہیں تو یہاں پر میں تو میں پنکج سب فائر اوپیسر اور ویکاس جی ہیں میرے سے سینئر سب فائر اوپیسر اور ہمارے ابھی راکیس جی ہیں یہ فائر اوپیسر ہیں ابھی ریسنٹل ہی جون کیا ہے انہوں نے مرے کیا ہے پرسو ہی جون کیا ہے نہیں بھی باک کی طرف سے لیٹر تو جاری ہوا ہے باک کی طرف سے لیٹر جاری کر رکھا ہے کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے اٹھارہ 12 تاریخ کو 18 تاریخ کو 21 تاریخ کو وہ ان کا بات رکھا تھا میں مطلب کہ 500 میٹر سے والو گی 0 سے 500 والو گی ہونی تھی ہماری ٹریننگ 12 تاریخ کو اور اس کے بعد ہماری ہونی تھی 18 تاریخ کو 500 سے 1000 1000 سے اوپر میٹری والو گی ہونی تھی آج 21 تاریخ کو تو ابھی انڈسٹلی والے بھی آتے ہیں لیکن کم ہی آتے انڈسٹلی والے بھی اچھلی بار بھی ہم نے یہاں پہ ورکشوپ پہ کرا دا پروگرام تو اس میں کچھ انڈسٹلی والے آئے تھے انہوں میں ہم نے جو ان کی پروبلم تھی ان کو بتایا تھا بات اگر ان ٹریننگ کیمپ کی کی جائے تو یہ ٹریننگ کیمپ ادیوگ پتیوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہر مہینے کسی نہ کسی فیکٹری میں آگجنی کی سوچنا مل جاتی ہے جہاں مال کے ساتھ ساتھ جان کا بھی نقصان ہوتا ہے سینکڑو شرمک پریوار اب تک اجڑ چکے ہیں ان ٹریننگ کیمپ کے مادھیم سے ادیوگ پتیوں کو آگجنی کے دوران کیسے بچاؤ کیا جا سکتا ہے اس کو لے کر جانکاری دی جاتی ہے لیکن ہر کوئی ان ٹریننگ کیمپ کو محض کھانا پھرتی کی طرح مال لیتے ہیں خیر ٹریننگ تو تب دی جائے گی جب کاریالے میں فائر ادیکاری موجود ہوں گے اور ادیوگ پتی بھی تب ہی روچی دکھائیں گے کاریالے میں پتہ ادیکاریوں کے موجود نہ ہونے پر ایکزیکیوٹیو ادیکاری سنجے روہیلا نے کاروائی کرنے کی تو بات کہی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ کہیں یہ کاروائی محض ایک بیان بن کرنا رہ جائے پرتم تہلکا کے لیے جھجر سے سنجیت خننا کی ریپورٹ